اسلام علیکم غزہ کی ناکبندی میں نرمی کر رہا ہے اور وہ مصر سے غزہ میں داقل ہونے والی امداد کو نہیں رکے گا جبکہ مصر کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنی سرحدی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے پر رضا مندی ظاہر کی ہے تاکہ کچھ امداد غزہ کے متاثرین تک پہنچ سکے سات اکتوبر کو ہماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے اسرائیل کی غزہ پر جوابی کاروائیاں اب بھی جاری ہیں بجلی پانی اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی کی گمی کی وجہ سے صورتحال و دستور سنگین ہوتی جا رہی ہے پناہ اور امداد کے متلاشی غزہ اور مصر کے درمیان رفع کراوسنگ کھلنے کے منتظر ہیں اسی دوران سڑکوں کی مرمت کے لیے مشینری مصر سے رفع بارڈر کراوسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی میں پھیجی گئی ہے تاکہ امداد کی ترسیل کی تیاری کی جا سکے صدر بائیڈن جو مرات کی شام مرشق بستہ کی صورتحال اور روس یوکرین جنگ کے معاملات پر قوم سے خطاب کریں گے وہ حال ہی میں اسرائیل کے دورے سے واپس واشنگٹن پہنچے ہیں امریکہ نے بد کے روز اقوائے متحدہ کے سلامتی کانسل کی اس قراردات کو ویٹو کر دیا ہے جس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد کی ترسیل کیلئے وقفوں کا مطالبہ کیا گیا تھا تاکہ یہ امداد غزہ کی پٹی تک پہنچائی جا سکے برازیل کی طرف سے پیش کی گئی اس قراردات پر گزشتہ چند دنوں میں دو بار ووٹنگ ماخر کی گئی لیکن کل اس قراردات پر ہونے والی ووٹنگ میں بارہ ارکان نے اس مساودے کے حق میں ووٹ دیئے جبکہ روس اور برطانیہ غیر حاضر رہے اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکریٹی جنرل نے بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوری جنگ بندی کی اپیل کی تھی تاکہ یرغمال افراد کی رہائی اور غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد پہنچانے کا بندوبست ہو سکے اس کے علاوہ اس جنگ کو رکھوانے کے لیے صفارتی گوشتوں میں چین کے صدر نے مصر کے وزیراعظم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ جنگ میں جنگ بندی سب سے فوری اور اہم کام ہے دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ نے اس جنگ کے حوالے سے آج ایک بیان میں کہا کہ فرستین اسرائیل تنازے کے علاقائی جنگ میں تبدیل ہونے کا سنگین خطرہ ہے اور روس مشق بستہ میں کشیدگی کے حوالے سے ترکی کے ساتھ رابطے میں ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان میں جنگ جوہوں نے جمعیرات کو سرحدی گاؤں منارہ پر کم از کم دو انٹی آرمر میزائل اسرائیل پر فائر کیے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جمعیرات کو غزہ کے وسطی قصب دیر البلہ میں ایک مسجد پر اسرائیل کی جانب سے فضائی حملہ کیا گیا یہ بمباری کا تازہ ترین حملہ تھا دیر البلہ اور دیگر مقامات پر فرستینیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملوں میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا جبکہ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حماس کے عسکری پسندوں کے بنیادی تھانچے کا پیچھا کر رہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ حماس اکثر مساجد اور دیگر شہری مقامات کو حفاظتی تھانچے کے طور پر استعمال کرتی ہے اس دعویٰ کو فلسطینی مسترد کرتے ہیں برطانوی وزیراعظم رشی سنناک دو روزہ دورے پر اسرائیل پہنچے ہیں جہاں انہوں نے وزیراعظم بن یامن نتنیاہو سے ملاقات کی ہے ان کے اس دورے کا مقصد اسرائیل کے ساتھ یک جہتی کا اصحار کرنا اور حماس کے ساتھ اکتوبر کے حملے سے پیدا ہونے والے بہران سے صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنا ہے ایران کے صدر نے بدکروز مسلمان ممالک سے اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی تازہ ترین جنگ گیارویں دن بھی چاری رہی ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایرانی عبام اور دنیا بھر کی مسلم کمیونٹیز چاہتی ہیں کہ سیئونی حکومت کے ساتھ سیاسی تعلقات فوری طور پر منقطع کیے جائیں اس کے سفیروں کو ملک بدر کیا جائے اور اس کے سفارت خانے بند کر دیا جائیں ایران نے ہسپتال میں ہونے والے دھماکے کی ردعمل میں بدھ کو ایک دن کے سوک کا اعلان کیا ہے چین کے وزیراعظم لیگی شیانگ نے کہا ہے کہ وہ پاکستان چین اقتصادی رہداری کو فروغ دینے کے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں چین کے وزیراعظم نے یہ بات پاکستان کے نگران وزیراعظم سے بیجنگ میں ہونے والی ملاقات کے دوران کہیں چین کے وزیراعظم کی پاکستان کے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے ملاقات سے پہلے دونوں رہنماوں کی موجودگی میں پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی منصوبے سے متعلق مفاہمت کی کئی یاد داشتوں پر دسخط کیے جن میں ارم و ڈالر کا کراچی سے پشاور ایمل ون ریلوے کا منصوبہ بھی شامل ہے افغانستان سے ملقہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بدھ کی رات عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر حملہ کر دیا جس میں تین اہلکار جان دے بیٹھے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس ہمبلے میں سیکیورٹی فورسز کے دو اہلکار لا پتہ بھی ہوئے ہیں ابھی تک کسی فرد یا گروپ نے اس ہمبلے کی ذمہ داری قبول نہیں کیے تاہم مقامی حکام سے کلدم شدد پسند انظیموں کی کاربائی قرار دے رہے ہیں پچھلے تین دنوں کے دوران عسکریت پسندوں کا سیکیورٹی فورسز پر یہ تیسرا حملہ ہے سوموارکو شمالی اور جنوبی وزیرستان کے دو مقامات پر ہونے والے حملوں میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق دو اہلکار جان کی بازی ہر گئے ہیں جنوبی وزیرستان میں ہونے والے حملے میں حکام نے ایک ممبینہ عسکریت پسند کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا ہے اکتوبر کے مہینے میں ان دو قبائل علاقوں میں عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں آٹھ عسکریت پسند چار سیکیورٹی اہلکار اور پانچ عام لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو وطن واپسی پر گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سماعت کی دوران انہیں اکیس سے چوبیس اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے واضح رہے کہ نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس اور الازیزیا اسٹیل میلز ریفرنس میں سزا یافتہ ہیں ایک الگ پیشرفت میں اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کے وارنٹ موطلی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سابق وزیراعظم کو وطن واپسی پر گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے فاصل جج نے کہا کہ اگر نواز شریف چوبیس اکتوبر کو پیش نہ ہوئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں گے سابق وزیراعظم پر توشہ خانہ سے غیر قانونی طریقے سے گاڑیاں لینے کا الزام ہے اور عدالت اس کیس میں نواز شریف کے مسلسل ادم پیشی پر دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی تھی سیکڑوں یہودیوں نے بودھ کے روز واشنگٹن میں ایک ریلی نکالی اور بائیڈن انتظامیاں اور کانگریس پر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کیا یو ایس کیپیٹل پولیس کا کہنا ہے کہ اس کے افسران نے سیکڑوں مظاہرین کو گرفتار بھی کیا ہے جنہوں نے منتشر ہونے کے احکامات کی تکمیل کرنے سے انکار کر دیا تھا تقریباً پانچ سو دیگر مظاہرین نے کیپیٹل ہیل کے قریب ایک اہم سڑک کو بلوک کر دیا تھا یونان میں بائیں بازو کے گروہوں اور فلسطینیوں کے جانب سے ایک مارچ کا اعتمام کیا گیا جس میں دس ہزار کے قریب لوگ شریک ہوئے پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آسو گیس کا استعمال کیا شراکہ نے ایتنز میں اسرائیلی سفارت خانے کی طرف پیچ قدبی کی کوشش بھی کی تاہم کسی گرفتاری یا کسی کے زخمی ہونے کی تلع نہیں ملی امریکی ایوان نمائنگان میں ریپبلکن عراقین جو میرات کو سپیکر کے انتخاب کیلئے تیسری مرتبہ ووٹ ڈالیں گے جہاں گزشتہ سولہ دنوں سے ایوان میں کوئی لیڈر نہیں ہے ریپبلکن رکن جیم جارڈن دو بار دو سو سترہ ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد آج تیسری مرتبہ ایوان سے منظوری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے سابق صدر ڈالنڈ ٹرم کے حمایت یافتہ اوہائیو کے قانون ساز جیم جارڈن بوت کے روز بائیس ساتھی ریپبلکن کے ووٹ حاصل نہ کر سکے ریپبلکن کے ایک چھوٹے سے گروپ نے تین اکتوبر کو کیون میکارتھی کو سپیکر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا ایک اور ریپبلکن سٹیو اسکالس نے گزرشتہ ہفتے دو سو سترہ ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہنے کے بعد سپیکر بننے کی کوشش ترک کر دی تھی یورپی یونین کے وزرائے داخلہ نے جمعیرات کو جرمنی قدارل حکومت برلٹ میں یہودی عبادتگاہ پر حملے اور بیلجیم اور فرانس میں مشتبہ انتہا پسندوں کے علاقتوں کے بعد یورپ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے طریقوں پر تبادل خیال کے لیے ملاقات کی ہے اس موقع پر ایک میٹن میں سویڈن نے جرمنی بیلجیم اور فرانس سمیت آٹھ ملکوں کی اس معاملے پر توجہ مرکوز کرائی کہ ان واقعات سے کیسے نمٹا جائیں سویڈن کے حکام یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیر کو برسلز میں میچ سے قابل تیونس کے ایک شخص کا فائرنگ کر کے دو افراد کو حلاک اور ایک کو زخمی کرنے کی بیچے کیا محرک تھا روس کے وزیر خارجہ سرگی لیفروف نے پیاؤنگ یونگ کے اپنے دو روزہ دورے کے دوران جمعیرات کو شمالی کوریا کے رانوہ کم جونگ ان سے ملاقات کی روسی خبر اداروں نے بتایا ہے کہ یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی اس سے قبل جمعیرات کو لیفروف نے شمالی کوریا کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی تھی انہوں نے دونوں ملکوں کے دربیان موجود گہرے تعاون کو سراہا چند روز قبل امریکہ نے کہا تھا کہ شمالی کوریا نے روس کو اسلح کی ایک منتقل کی ہے امریکی غیر سرکاری تنظیم مرسی کور کے کنٹری ڈائریکٹر براہ افغانستان ڈین اکریہ کا کہنا ہے کہ افغانستان بدستور نازک صورتحال سے دوچار ہے خصوصاً متعدد زلزلوں نے ہزاروں جانے لی ہیں اور ہزاروں خاندان خیموں پر رہنے میں مجبور ہے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کوئی ضرورت کے وقت صوبہرات کے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اقوائی متحدہ کی ایک تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق مغربی افغانستان میں سات سے پندرہ اکتوبر کے درمیان آنے والے زلزلوں کے بعد ایک اندازے کے مطابق ایک لاکھ چودہ ہزار سے زیادہ متاثر افراد کو زندگی بچانے والی عدویات کی فوری ضرورت ہے ڈبلی او ایچ او کی زیر خیادت صحت کے شعبے کو سات آشاریہ نو ملین ڈالر کی ضرورت ہے تاکہ متاثرہ کمیونٹیز کو اگلے چھے مہینوں میں ضروری سہولت کی صحت سہولتیں فرام کی جائیں یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پوڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر ندیم یعقوب کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجے گا اللہ حافظ